موسیقی بلخصوص سندھ حکومت اب جس طریقے سے گرداب میں پھستی نظر آ رہی ہے ایک سو بہتر افراد کا نام ای سی ال میں ڈال دیا گیا جس میں پیپس پارٹی کی اعلیٰ قیادت بھی اس میں شامل ہے تو یہ انویسٹرز نے آج ان کے اوپر اس کا سایا رہا مجبوئی طور پر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ایڈ پیزنٹ تقریباً سات سو ارسٹ پوائنٹس کی کمی سات سو ارسٹ پوائنٹس کی کمی کے ساتھ مارکٹ اس وقت ٹریٹ کر رہی ہے سہنتے صدار پچیاسی پہ انڈیکس اس وقت موجود ہے جو شیئرز کی ٹریڈنگ ہوئی آج جو والیم اس وقت دیکھا گیا ہے دو سو چیانسٹ ملین شیئرز اور جن کی ویلیو تقریباً دس ارب اور پانچ کروڑ پچاس کروڑ روپے کے قریب رہی کل دو سو اٹھانوے کمپنیز آج اب تک ایکٹیو نظر آئی ہیں جس میں جو صرف انہتر کمپنیز پوزیٹیو سائٹ پہ جبکہ دو سو بائیس کمپنیز جو ہیں وہ ڈیکلائننگ سائٹ پہ دیکھی جا رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو ڈیکلائننگ سائٹ ہے وہ کافی ہیوی ہے محس سات کمپنیز انچینج ہیں اور کہیں نہ کہیں ایک فیر آف ان نون ضرور موجود ہے مارکٹ میں کہ اور دس جو ویکینڈ ہے اس میں کچھ ہو سکتا ہے یہ آگے آنے والی اکتیس تاریخ جو ہے وہ کافی ایمپورٹنٹ ہے اس حوالے سے تو مارکٹ جو ہے وہ اپنے سینٹیمنٹس کو بھی دیکھے گی اور مارکٹ پہ مزید بات کریں گے لیکن اس سے پہلے چلتے ہیں آج کی اہم ٹاپ بزنس سٹوریز کی طرح وزیر خزانہ اصد عمر نے ویلیو ایڈیٹ ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کو آئندہ ماہ ساڑھے بارہ عرب روپے کے ریفنز کی ادائیگی کی یقین دہانی کرائی ہے انہوں نے ٹاول مینیفیکچرین ایسوسییشن کے وقت سے ملاقات میں کہا کہ ڈراؤ بیپ آف لوکل ٹیکسز ان لیویز کے تیتیس پیسط ریفنز آئندہ ماہ ادا کر دیے جائیں گے بقیہ ریفنز کی ادائیگی منافع باقش بانز کی صورت میں بھی ادا کی جا سکتی ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پاور کو آگاہ کیا گیا کہ پارڈ دسٹیبیوشن کمپیٹ کے دیس ہزار ملازمین وجلی چوری اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے ہیں جن کے اخلاف تحقیقات جاری ہیں دسٹیبیوشن کمپیٹس کے بورد ان معاملات کو آزادانہ طور پر دیکھ رہے ہیں اس میں وزارت کی جانب سے کوئی مداخلت نہیں کی گئی دسٹیبیوشن کمپیٹس کے ملک بھر میں ایک لاز دیس ہزار ملازمین ہیں جس میں سے دیس ہزار ملازمین غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے ہیں اجلاس میں دسٹیبیوشن نیٹورک کو برائیوٹ سیکٹر سے آؤٹ سورس کرنے پر بھی غور کیا گیا منصوبوں کے لیے اپنی خدمات پیش کر سکیں گے اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی آج فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کومرس انڈسٹری میں سالانہ انتخابات کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری ہے وہاں کیا صورتحال دیکھی جاری ہے کیا جوشو خروش دیکھا جا رہا ہے جانیں گے آج نیوز کے نمائندے سفدر عباس سے سفدر عباس بتائیے کیسا موحول ہے فیڈریشن میں اس وقت جبکل سال دوہزار انیس کے لیے وفاق ایوانہ سندو تجارت پاکستان میں نہ صرف صدر کا انتخاب کیا جار ہے بلکہ گورننگ باڈی کا بھی انتخاب کیا جار ہے جس کے لیے ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے اور یہ عمل آج شام چھے بجے تک جاری رہے گا اور یہاں پر یونائٹیڈ بزنس گروپ کے جانب سے دارو خان کو جو ہے وہ صدر کے عوضی کے لیے نامزد کیا گیا ہے جبکہ بزنس مین پینل کی جانب سے علاودین مری کا جو ہے وہ انتخاب کیا جارہا ہے اور یہ سلسلہ شام تک جاری رہے گا اپنے ناظرین کو مزید اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ فیڈریشن میں جو ووٹ ٹوٹل کاسٹ کے جارے ہیں ان کے دادہ تین سو چالیسے جبکہ کراچی سے سو ارکان جو اپنا حق کے رائدہ استعمال کر رہے ہیں دونوں صدر کے جو نامزد امیدوان ہیں دونوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ منتخاب اگر ہو جاتے ہیں تو منتخاب ہونے کے بعد ناظرین وہ فیڈریشن کے مسائل کو حل کریں گے بلکہ جو تاجی برادی جو تاجیوں سنتکاروں کے مسائلی خاص طور پر اسی میں سیکٹر کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کریں گے جی بہت شکریہ سفدر عباس آپ اس وقت ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ایف پی سی سی آئی کے اینویل الیکشنز کے حوالے سے ہر ناظرین آگے بڑھتے ہیں اس وقت اسامہ رزوی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ معاشی تاجیہ کار ہیں اسامہ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا سب سے پہلے ہم جانا چاہیں گے پاکستان میں اس وقت ملکی معیشت کے حوالے سے اور بالخصوص آج جو ہم نے دیکھا کہ ایک کیاپٹل مارکٹس جو فوری طور پر رییکٹ کرتی ہے بیرو میٹر کے حوالے سے گو کیس کا ہماری جو ایکانومیوں سے بہت زیادہ انٹر ریلیشنشپ نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک انویسٹرز جو ہے وہ آج جیسے کہ مارکٹ میں اس وقت سارے ساتھ آٹھ سو پوائنٹس کی مندی اور ظاہر ہے کہ اس وقت سندھ حکومت جتنے خطرے میں ہے کیا کہیں گے یہ ڈیفلیکٹ کر رہی ہے آج کی آج کی مارکٹ میں یہ چیزیں جی امران سن شکریہ ایسا ہے کہ دیکھیں ابھی ہم چھوڑے دن تہلے کچھ نیوز کل رہی تھی بہت پوازیٹیوز کچھ کرزہ آ رہا تھا کچھ ڈالرز آ رہے تھے کچھ ڈیپوزٹ تھا تو جو ایک فرنانشل فیر پورا پھیلا پھلا ہو گیا تھا کافی پھلا کم ہو گیا تھا تو اس کے ریزلٹرز لی مارکٹ بہت از شوڈ اپی 1,300 پوائنٹ مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں میں اتنے ہی اسی طریقے سے نیچے آگئی ہے سب کچھ جیسا کہ آپ نے بتائے ابھی 278 انگوارشن ڈال ہے اس میں دو تین چیزیں یہ ہی ہیں پچھے پہلے تو ایم اس کے ساتھ انگوارسیشن کو ہماری کہ آپ کو دیکھیں پندرہ کو دوبارہ ہم نے جانا ہے کس ٹرمز پہ جاتے ہیں کس طرح جاتے ہیں آپ نے دیکھا یہ کہ پہلے بھی ہم نے کس طرح ڈالر کے پاکستان میں روپی اور ڈالر کی فلکچویشن ہوئی ہے ابھی آپ کو مانو کی پالیسی بڑھانی پڑی ہے تو یہ سب چیزیں ہیں جو انویسٹرز لانگ ٹرم کے اندر جو دیکھتے ہیں انسٹیٹوشنل انویسٹرز خاص طور سے ایسی کیا چیز ہے عسامہ صاحب جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے فیور میں جا رہی ہے حکومت کے جو جو ان کا ایک پارٹی منشور رہا ہے اس وقت جاپ کییشن کے حوالے سے پانچ لاکھ گھروں کی تعمیر کے حوالے سے پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر کے حوالے سے ایسی کوئی چیز اس وقت نظر آ رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے اس وقت آپ کے ایکسچینج ریٹ دیس طریقے سے ہم مینج کر رہے ہیں ون فورٹی کے قریب ڈالر اس وقت موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پالیسی ریٹ بھی جو اب سے بارہ مہینے پہلے جنوری میں پونے تین پرسنٹ تھا آج وہ دس پرسنٹ کے اوپر ہے کوئی چیز حکومت کے فیور میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس وقت آپ کو جی بالکل آپ دیکھیں سب سے بڑی جو کمورٹی سب سے زیادہ جو امپورٹن کمورٹی کسی بھی ملک کے لیے ہوتی ہے ہوتی ہے کروڑ آئل تو اگر آپ اس کی پائسز دیکھیں تو فرم اکتوبر وہ کم از کمی تو تھرٹی ڈالرز کے قریب نیچے آ چکی ہیں اس وقت تو اگر ہماری گورنمنٹ جو صحیح میجرز لے صحیح طریقے سے چلے تو یہ جو پیریڈ ہے اس وقت لوہر آئل پائسز کا اس سے ہم جیسے مبالک جو کہ کمزیولر ہیں ان کے لیے تو جی گولڈن ٹائم پیریڈ ہے وہ جتنا زیادہ اس سے فائدہ اٹھا چکتے ہیں وہ ان کو اٹھانا چاہیے اور اب فائدہ کس طرح اٹھانا ہے یہ پھر دوسرا کوئشن ہوتا ہے لیکن وہ دوسرے دوسرے کوئشن سے پہلے پہلے کوئشن میں دوبارہ میں فوکس کروں گا کہ ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنلی کبھی اس طرح کی حالات ہوتے ہیں تو پاکستان کے لیے وہ بلیسنگ ان ڈیزگائز ہوتے ہیں دنیا بھر کی اکانومیز جو وہ پرابلم میں آتی ہیں لیکن پاکستان کے لیے یہی آئل پائسز یہ اس کو سپورٹ کرتی ہیں یہ سپورٹ اس سے پہلے ہم نے پیپس پارٹی کے دور میں بھی دیکھی اور ہم نے نون لیگ کے دور میں بھی دیکھی آئل پائسز نیچے جو ہے وہ تیز ڈالر پر بیرل تک آ گئی تھی اور اوپر ہم نے دیکھا ایک سو دس ایک سو بیس ڈالر پر بیرل تک بھی گئی اس وقت بھی ہم نے محس کیا کیا کہ پانٹ پائنٹ دس دس روپے پیٹولیم پائسز کے اوپر ہم نے ریلیو دیا اور ختم ہاتھ ڈال کے کھڑے ہو گئے دنیا بھر میں کیا کام ہوتا ہے کہ وہ ہیچنگ کرتے ہیں دنیا بھر میں ریزرورز مینٹین کیے جاتے ہیں پاکستان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو ان آئل پائسز کا ہم فائدہ کیا اٹھا سکتے ہیں جی اس کا دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ سب چیزوں کے لیے سب سے ضروری چیز ہوتا ہے تو جو دوسلے گورنمنٹ گزریں ہیں آپ کی آواز پریک ہو رہی ہے جی 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 فرمائیے گا میرے خواہ سے ایک بار پھر ہم رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت تو سامر ازمی صاحب ہمیں ایک ساتھ موجود ہیں ناظرین جن آئل پائسز کی اس وقت بات کی جاری ہے پاکستان کے فیور میں ہیں تو یقینی طور سے اس سے ہمیں فائدہ بھی اٹھانا چاہیے ہماری ہیں ایکنومک مینجرز کس طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں فائنس منسٹریز کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہے یہ اس وقت ایک سوال یا نشان ہے ایک بار پھر بات کریں گے اسامہ رزوی سے جی اسامہ میرے خواہ سے رابطہ پھر منقطع ہوا کوشش جاری ہے بہرحال آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جو صورتحال ہے یہ کہاں جا سکتی ہے اس کو پاکستان اپنے فیور میں کس طریقے سے کر سکتا ہے ایک چھوڑی سے بریک کی طرف چلیں گے بریک کے بعد اسی موضوع کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں موکم بیک اس وقت معاشی ترجعہ کار اسامہ رزوی اور ریحان عطیق سی ای او شجر کیپٹل ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی کہ اس وقت سب سے پہلے سے جانا چاہوں گا اول پرائیسز کو آپ مزید کہاں پر دیکھ رہے ہیں پہلے تو اس کے اوپر در آجائیں جی اول پرائیسز میں میں نے لکھا بھی ہے اس کے اوپر کافی اور ابھی جو سیکٹرز ہیں مدیورا انٹرنیشنل وہ کوئی کنڈیوشن نہیں ہے کہ پرائیسز کو جمپ کر سکیں آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ اول پرائیسز اکتوور سے بھی تک جس لیول پر آئی ہیں یہ موسٹ اپ دو پیپل انٹرنیشنل بینکس بھی انٹرنیشنل بینکس بھی انٹرنیشنل نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے اب اب سلحال کو فورٹی پہ تچ کی ہیں اور یہ کرسیمس کے بعد ایک ریلی ہوتی ہے سنٹاکلاس ریلی سہی اوپر تھوڑی سی چلی جاتی ہے اور آپ نے دیکھا کہ تھوڑی سی جنپ اپ کی ہے 10% لیکن اب آپ دیکھیں گے آنے والے کچھ ویکس کے اندر وانس اگین یو سی دیمانڈ نہیں ہے دوسرا سی دیگا جو پردکشن کم کرنے کا کا گیا ہے یہ جو آپر کی مٹنگ تھی اس میں لوگ کچھ سنجے نہیں کہ انہوں نے جو بیس لائن رکھی ہے جس کے آپ نے بیس لیکیک ترے آپ نے پردکشن کم کرنی تھی وہ ہیز پردکشن لیوال عیسی کچھ ویچھ بیچ و også اکتوبر اکتو اب انس سب سلکٹرز ساتی یو اس ڈالر کا اندرستران بڑھا بھی آپ نے دیکھا ہے تو یہ ڈالر اور اس کے کمارٹیز کے اندر بھی انورس ریلیشنشپ ہوتا ہے تو ان سب چیزوں کے وجہ سے آئل پرائیسز جو کہ ان انٹیسپیٹیڈ تھا وہ دیریکلی فورٹیز کے اندر آتے گری ہیں سٹل آئی پسنیلی تنگ ان کو فیفٹی بریک کرنے میں بھی کافی فورس چاہیے ہوگی جس کے کوئی فیٹرز بالحال اس وقت تو انہوں نے نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان سچ کیز ریان اتیق ہم کیا کر سکتے ہیں کیونکہ اب یہ موقع پاکستان کا آئل بل سب سے زیادہ جو ہے ہمارے جو بیلنس آف پیمنٹ کے اوپر ہمارا جو امپورٹ بل ہے اس کے اوپر آئل بل کی بڑی جو ہے کوانٹم ہوتا ہے اس سے فائدہ فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں کیپٹل مارکٹ ٹریڈنگ کی حوالے سے میں جاننا چاہ رہا تھا کمورٹی مارکٹ کی حوالے سے جاننا چاہ رہا تھا آپ کو ہی جنگ ٹول ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا میں ہے اس پیٹریلیم پرائیس میں دس رپے پانچ میں رہے ہیں کہ اگر آپ جس میں بات کرتے ہیں کہ اور کنٹریز کر لیتی ہیں ایک تو ہماری نوکل مارکٹ میں کوئی سٹرانگ ہی جنگ ٹول اویلے پر مہی ہے ہم ٹھیک ہے اگر آپ نیچنل کمانٹی اکشنگ کی بات کرتے ہیں تو وہ ہم ٹھیک ہے جہاں پر ریٹیل بیس ہے جہاں پر ایسنگ مارکٹ میکرز کا بھی وہ ایسنگ سٹرانگ ہی ہے کہ جس کے بیس سے آپ کے این کے کوپرٹ ساکھے اپنا پرائیسنگ کو ہیچ کر لیں جہاں تک پاتھ ہے کہ فورڈ پائیسنگ کے گھر آپ کو لگتا ہے کہ مارکٹ انی لیمیل سے سسٹین کریں گی تو بہت سارے جی انٹرنیشن سپرائرز ہیں جو آپ کی او ایم سی ہیں وہ تین مہینے دو مہینے اس پرائیس کو ان سے لکن کر سکتی ہے فکس پائیسنگ پہ بھی اور آپ کا فلوٹی پرائیسنگ پہ بھی سب سوڑا کنسان یہ ہی ہوتا ہے کہ لوگ انیونٹری بیلد اب اس نے نہیں کر پا رہے ہیں کہ ایک چینج ریٹ کا جو رسک ہے وہ تو افکورس اگر وہ آج انیونٹری بیلد کریں گے تو ان کو دو مہینہ یتی مہینے کی نائنٹی ٹیز ایلسی کھولیں گے تو ایلسی ریٹائرز جیزن اور یوتی اس دن کے ایک چینج ریٹ پریویل کرتا ہے وہ ایک سوڑا ہے جس کے وجہ سے لوگ رہے ہیں وہ ابھی اپنے انیونٹری بیلد اب کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے آچھا آچھا ناؤ کمنگ بیٹ ٹوڈیز مارکٹ مارکٹ میں آج سقریبا گراوٹ سارے ساتھ آٹھ سو پوائنٹس کی اور ظاہر ہے کہ ابھی جو پولٹیکل سینیریو اس وقت چل رہا ہے ایک نوائس ہے ایک فیر آف ان نون ہے وہ موجود ہے مارکٹ نے اسی کو ریفلیکٹ کی آج ریحان صاحب جی بلکل آئی تو ٹائمنگ ایسی ہے کہ یہ جو سارے جو بھی پولٹیکل دیولپمنٹ ہوئی یہ اینڈ کے پر ہیں تو بہت سارے جو فانڈ ہیں یا آپ انشورنس کامپنیز ہیں ان کو اپنا پورٹفوریو ری بیلنس کرنی پر تھی ہے جس کے وجہ سے راج آپ دیکھیں گے ایک تو ریزن تھا کہ جلے ایک جو انڈیوجیل انویسٹرز نے وہ فیر آن کے وجہ سے اگزش کر رہے جو بہت سارے آپ کے فانڈ ہیں ان کے پاس ہی ایک ریدمشن تھی اور کیونکہ یہ ان کے پر لوگ کوشش شہی کرتے ہیں ان کے لیکوڈ کاش رکھیں اور بینک میند فاظت کر لیں تو ایک وہ فیکٹر بھی تھا جس نے کافی مارکٹ کو علاقے رکھ دیا ہے اور ویالیوشن وائز تو ایسی مارکٹ اٹریکٹیو ہے لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں آج کے دن کوئی بھی نہیں حمد کر پا رہا ہے تو یہ ابھی سیناریو جو ہے مزارے کے ایک فیر آف انڈون اپنی جگہ پر موجود ہے اسامر اسوی اسامر اسوی امرجن مارکٹ میں پاکستان گئے ہم لوگ گئے فرنٹیر مارکٹ لگے ہمیں ایس سچ فائدہ نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا کیا کہتے آپ جی دیکھیں وہ وانس اگین وہی بات آجاتی ہے کہ کوئی منٹین نہیں ہم کہتے کہ بلکہ جس دن ہم مارکٹ سے گئے ہیں اس کے کچھ حصے بعد ہی مارکٹ سے زیادہ مائنس ہوگی فائدہ کے وجہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نقصان ہو گیا دوسرا ساتھ ہی آپ نے اپنے فیٹی ایف کا دیکھا ہوگا اس کی بھی پینڈنگ ہے اس کی وجہ سے بہت ہی نیگیٹی پرسیپشن ہوتا ہے ابھی دو تین کمپنیز پسلے دن ہوں ہماری اس انڈیکس سے بھی باہ رہی ہیں امرجنگ سے جی بالکل امرجنگ سے اور تیسرا میں اس میں ایک ایڈ کرتا کہ ہوں آپ نے بات کیا اور میں ہایڈ کرنے کی آئیدا ایڈ کرسکتے ہیں پ تیسزوں کو چھوڑ کنے کی بھی بھی نہیں کرنے کی بھی 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 انڈی آئیاد اور ایڈ کرسکتے ہیں وہ 8 ملین بیرلز سے بھی لے کے جارہا ہے رفائنگ کے پیسٹی تو ہمارے ہاں تھا کمپریسن آپ خود کر کے دیکھنے کہ کتنا زلتا ہے ٹھیک ہے تو نیڈ آف دی آر کیا ہے عزامل صاحب جی اس پر دوئیل چیز ہیں کہ ایک تو ہمیں اپنی رفائنگ کے پیسٹی کو کام کرنا چاہیے دوسرا ہمارا جو گورمنٹ کا فوکس ہے فوکس ہونا چاہیے آئل انڈسٹی کے اوپر جس طرح بھی ایک گوادر آئل سٹی بن رہا ہے اس کے علاوہ جو آپ کہہ رہے جو ہمارا مونکلی پولیسی ہے یہ اس کے ساتھ انڈیڈیٹلی اس طرح لیٹ کرتی ہے کہ یہ سب چیزیں تو کنڈیوسف ہیں ہمارے لیے لیکن ساتھ جب اتنا زیادہ انٹرس ٹریڈ ہے تو کون سا بزنس جب اتنا بڑھ جائے گا تو کیا فیزبل رہے گا بزنس کرنا بہت بہت شکریہ اسامہ رزوی اور رہا نتیقہ پروگرام میں شریک رہے اپنا ہے کہ آنے والے دن جو ہیں وہ کیا مارکٹ کے لیے خبریں لے کر آتے ہیں بیرل دوہزار اکٹھارہ اتنا مستاثر کن جو ہے پاکستانی سٹاک ایکسچینج کے لیے ثابت نہیں رہا دوہزار انیس میں بھی انیشلی مارکٹ میں ایسے کوئی ٹریگرز فیلحال نظر نہیں آ رہے اللہ کرے کہ آگے آنے والا بہت اچھا ہو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اتنا بہت شکریہ موسیقی